بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پورٹ فورٹ جنر میں خوش آمدید آج ہم آپ کے ساتھ بہت مزیدار یونیک اور ڈیلیشیسی کی ماشمالا مرش بنانے کی ریسپی شیئر کریں جو ماشاءاللہ بہت مزید کی بنی ہے آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں تو چلے اب ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ہم نے اسے کس طریقے سے تیار کی ہے سب سے پہلے ہم یہاں پہ ایک ڈائی لیں گے اور اور اس میں ہم شامل کریں گے آدھا کپ کے قریب آئل آئل کو ہم گرم کر لیں گے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں دو میڈیم سائز کے پیاز شامل کریں گے اور پیاز کو میں نے گول گول کاٹ لیا ہے پیاز کا کلر چینج ہونے دکھا ہم اسے پرائی کریں گے اور فلم ہمارا میڈیم ٹو لو پہ ہے ایک سیڈیٹ منٹ ہو گئے یہاں پہ پیاز کو فرائی کرتے ہوئے اور اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو چکا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک چمچ بھار کے ادھاک لیسن کا پیسٹ پیسٹ یہاں پہ میں نے فریش شامل کی ہے ادھاک لیسن کو ہم اتنا بھونیں گے کہ اس کی اچھی خوشبو آنا شروع ہو جائے ادھاک لیسن کے خوشبو آنا شروع ہو چکی ہے اب ہم اس میں کیمہ شامل کریں گے اور کیمہ یہاں پہ میں نے بیپ کا ہاف کے جلی ہے کیمہ کو میں نے تین چار بار ساف پانی سے اچھی طرح دھو کے اور اس کے اندر جو تمام بلڈ تھا وہ نکال لیا ہے کیمہ شامل کر کے ہم ادھاک لیسن کے ساتھ اچھے سپون لیں گے کیمہ کم اتنا بھونیں گے کہ اس کا پانی خوشبو جائے اور تھوڑے دیر کے لیے ہم اس پر ڈکن لگا دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے ہم نے اس پر ڈکن لگایا تھا اور اس کا پانی اچھے سے خوشبو چکا ہے نیکسٹ اب ہم اس میں شامل کریں گے ٹیماتر اور ٹیماتر یہاں پہ میں نے پیسٹ بنا کے فریز کیا ہوا تھا تو وہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں ساتھ میں اس میں شامل کروں گی ہاف ٹیبل سپون دھڑا مرچ ون ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹیبل سپون لال مرچ پاورڈر ہاف ٹیبل سپون ہی میں اس میں نمک شامل کروں گی یا ہسپے ذائقہ ون ٹی سپون اس میں ہم حلدی شامل کریں گے اور ان تمام چیزوں کو مکس کر کے اچھے سے بھوم لیں گے تھوڑا سا ہمیں اس میں پانی شامل کریں گے تاکہ مثالیں ہمارے جل نہ جائیں اور مکس کر کے اچھے سے اس کی بنائی کر لیں گے کیمے کو ہم نے اچھے سے بھون لی ہے اور اس کا آئل بھی علاقہ ہو چکا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک کپ پانی اچھے سے مکس کریں گے اور پانی شامل کرنے کے بعد اب ہم اس پر ڈکن لگائیں گے اور میڈیم ٹو لو فلم پہ ہم اسے ڈکن لگا کے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ کیمہ ہمارے اچھے سے گل جائے کام پہ ڈیڑھ منٹ ہو چکے اور کیمے کا پانی آدھے سے زیادہ خوشک ہو چکے اب ڈکن ہٹھا کے ہم اسے اچھے سے بھون لیں گے اور باقی کا پانی بھی خوشکا لیں گے ماشاءاللہ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے آپ بھی اس ریسپی کوئی اسی طریقے سے تیار کیا کریں اور ہمیں فیڈ بیک دیا کریں اب ہمیں اس میں شامل کر رہے ہیں شملہ مرچ ہاف کی جی میں نے یہاں پہ شملہ مرچ لیا ہے اور اس کا بھی جھٹا کے اسے میں نے موٹے موٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے آدھی شملہ مرچ میں نے اس میں شامل کیا ہے اسے میں اچھے سے مکس کروں گی اور پھر جو باقی کی آدھی ہے وہ میں اس میں شامل کر کے اچھے سے مکس کر کے پکا لوں گی باقی کی شملہ مرچ بھی محض میں شامل کروں گی اور اچھے سے مکس کر کے پکا لوں گی شملہ مرچ میں زیادہ نہیں پکاؤں گی اور اب اس پر ڈکن لگا دوں گی پانچ منٹ کے لیے لو فلیم پہ تاکہ شملہ مرچ اچھے سے گل جائے پانچ منٹ ہو گئے یہاں پہ شملہ مرچ اچھے سے پک چکی ہے بہت ہی مزیدار سے کشبو آ رہی ہے شملہ مرچ ہماری ریڈی ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید اچھے اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ